ایک مددے نے کتنا نقصان کیا ہے کبھی اس کا ادھیان کیجئے گا خیر میرا فوکس دیری ہونے کے کارن ہونے والی موتوں پر ہے امیش رجق کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے اگر اب نہیں سیکھا گیا تو ہم کبھی نہیں سیکھ پائیں گے امیش رجق بیہار سرکار کے گریبی بھاب میں اپ سچب تھے معمولی ادھکاری نہیں تھے ورشت تھے تب ہی تو سرکار کی طرف سے رانچی ہائی کوٹ میں حلف نامہ دینے گئے وہاں سے لوٹتے ہی رجق کی طبیعت خراب ہو گئے انہوں نے سانیا ڈاکٹر سے چیک اپ کر آیا اس طوفان میں بھی اس ڈاکٹر کو شک نہیں ہوا کہ کورونا ہو سکتا ہے وہ پاراسیٹامول سے علاج کرتا رہا اچانک رجق کی ہیموگلوبین میں گراوٹ آنے لگی اس دوران 29 جون سے 6 جولائی بیٹ گیا اتنا لمبا نقصان ہو گیا 7 جولائی کی صبح امیش رجق کو اندرہ گاندھی آئر ویگیان سنسطان لے جایا گیا یہاں پر جانچ کے بعد کہا گیا کہ کوویڈ ٹیسٹ ہوگا اور تب تک انہیں آئیسولیشن وارڈ میں رہنا ہوگا مگر پرچی پر ویٹنگ لسٹ نمبر لکھا تھا امیش رجق کا نمبر 32 تھا صبح سے شام ہو گئی آئیسولیشن وارڈ میں بھرتی نہیں ہو سکے اسپتال کے باہر پڑے رہے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی دن بھر کچھ کھانے کو نہیں ملا پھر شام کو امیش رجق گھر چلے گئے کہ آٹھ جولائی کو آ کر ایڈمیٹ ہوں گے آٹھ جولائی کو گھر پر آکسیزن لیول گر کر پچھتر ہو گیا تھا گریبی بھاب کے پرمک سچیب کو فون کیا گیا اس کے بعد آٹھ جولائی کی صبح ساڑھے نو بجے امیش رجق کو پھر سے آئی جی ایم ایس میں لے جایا گیا اندرہ گاندھی آئر ویگیان سنسطان میں ڈھائی گھنٹے تک انتظار کرتے رہے اس کے بعد انہیں آئیسولیشن وارڈ میں بھرتی کیا گیا آٹھ جولائی کی صبح کوویڈ جانچ کے نمونے لیے گئے اور ریپورٹ آتی ہے گیارہ جولائی کی شام سات بجے پہلے بتایا گیا کہ نیگیٹیو ہیں اور ترنت انہیں آئیسولیشن سے جنرل وارڈ میں بھیج دیا گیا پھر کہا گیا کہ پوزیٹیو ہیں اور پھر اسپتال سے ہی باہر کر دیا گیا کہ آپ نالندہ میڈیکل کالیج لے کر جائیے کیونکہ آئی جی ایمس میں صرف آئیسولیشن وارڈ ہے کوارنٹین وارڈ نہیں ہے پھر ایک ایمبولنس آتی ہے اس ایمبولنس میں کئی مریض بٹھائے جاتے ہیں اور یہ ایمبولنس روانہ ہوتی ہے نالندہ میڈیکل کالیج کے لیے ایمبولنس پہنچنے کے پندرہ بیس منٹ بعد جب پریبار کے لوگ پہنچے تو ایمبولنس باہر ہی کھڑی ملی مریضوں کے لیے نہیں ہے واپس جاؤ ڈرائیور نے آئی جی ایمس کے ادھیکاریوں کو فون کیا کوئی جواب نہیں ملا تو پریبار کے کہنے پر وہ ایمبولنس لے کر پٹنا ایمس کی طرف بھاگا مریضوں کے لیے ایمبولنس پہنچنے کے لیے جو ایسے شکروں کو بولی آپ سیخ لیجے اکسیجان ایلومنیٹ کرنا سیخ لیجے آپ ہی کو دینا ہائیں تو میں نے بولا کہ میں کیوں سکھوں آپ پیپی کٹ بہنی آپ ڈالیاں مجھے نیتائی کرنے آپ سیشتر کیوں بہنی ہیں تو وہ بولی آپ کو یہ سب کام کرنا ہوگا ہم انجکسن سرپ آگے لگا دیں گے اس میں گرمی لگتی ہے آپ اس کو سکھیں اور کیجئے تو میں اپنے سے کرنے لگی دوائیں بھی ڈالنے لگی آپ سیشتر کینے لگی دونوں ہمیں سب اوٹھیں کبھی کبھی اس سے گیس نکلنے لگتا تھا ہم پریشان ہو جاتے کیا ہوگیا میرے ہزمن بھی ساتھ دیتے اس کو گھوم ہوگیا نٹ گھما ہو نٹ گھما تب جا کے افسیزن ملتا تھا ہم کو سٹیڑھے کو تین بار ہم کھانا کھلائیں کشری کھایا بہت اچھا سے پانیل پی ہے ساکھی ہے اس کے بعد سے ہم ساکھی کر رہا ہوں کہانی لمبی ہے لیکن دھیان سے سنیے کہیں آپ کا کوئی پرچت اس کہانی کا کردار نہ بن جائے ساتھ جولائی سے گیارہ جولائی تک اومیش رجق بھرتی نہیں ہو سکے تین دنوں میں سیمپل کا ریزلٹ آتا ہے اومیش رجق کی حالت خراب ہونے لگی آئی جی ایم ایس ہسپتال سے جاتے ہیں نالندہ میڈیکل پولیج دونوں پٹنا کے دو چھوڑ پر ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں ایمز جو آئی جی ایم ایس کی طرف ہی ہے رات کے ساڑھے دس بچ جاتے ہیں ایمز میں بھرتی نہیں ہوتی ہے گریہ بیبھاگ میں اومیش رجق فٹ پات پر لیٹے ہوئے ہیں گارڈ آتے ہیں اور بھگانے کا پریاز کرتے ہیں بھگانے کے لیے پولیس بلا لیتے ہیں میڈیا آتی ہے ریکارڈنگ کر کے چلی جاتی ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ گیارہ جولائی کی پوری رات اومیش رجق نے ایسے ہی بٹائی ان کے بچے ادھر سے ادھر بھاگتے رہے گڑ گڑاتے رہے فون کرتے رہے کی آکسیزن کا سیلینڈر لگا دو کم سے کم بھرتی کر لو مگر کچھ نہیں ہوا صبح ہوئی تو فون لگانے لگے کیونکہ رات میں سب کے نمبر بند تھے ڈی ایم کے آفیس سے گاڑی آتی ہے اسپتال میں فون جاتا ہے